ہے ویلکم سٹوڈینٹس مسیوم اور آپ جڑے ہوئے ہیں جیانوی ماتس ڈاٹ کوم کے ساتھ آج ہم بات کریں گے آپ کے انٹرنس لیول کے اگزام کی پرپریشن کی مات کی کلاس کی ابھی اگزام کونسا انٹرنس کا آپ دے رہے ہیں، بنیاد، سپر ہنڈڈ ڈ اے، انٹی ایس سی، نوود دی یا اجر ایسے ہی اگزام تو ٹینٹھ یا ٹویلتھ لیول پہ ہوتے ہیں سبھی اگزامز کی ہم تیاری کرواتے ہیں کچھ نئی سکیمز ہے جن کے بارے میں ہم ڈسکس اگلے ویڈیو میں کریں گے لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کی چکروردی بیاز کیا ہوتا ہے آج ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے کی چکروردی بیاز کیا ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کون سے پرشن آپ کی کمپیٹیشن اگزام کے اندر آ سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کی چکروردی بیاز ہوتا کیا ہے اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ چکروردی بیاز ہوتا کیا ہے کہتے کسی ہیں تو اس پرشن کو شروع کرنا انت کرنے سے بہتر ہوگا یعنی ہوگا ہی نہیں سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں چکروردی بیاز کیا ہوتا ہے چکروردی بیاز سپوز کی یہ کہ میں نے آپ سے سو روپے ادھار لیے دو پرتیسط وارسک در کے حساب سے ٹھیک ہے سو روپے آپ سے ادھار لیے جسے ہم پرنسیپل بولیں گے دو روپے وارسک در جسے ہم ریٹ بولیں گے یعنی در بولیں گے ٹھیک ہے اور میں نے بول دیا ایک سال میں ہم آپ کو پیسہ واپس دوں گا ایک سال میں میں پیسہ واپس دے دوں گا ٹھیک ہے اب اس کا بیاز کتنا بنے گا وہ دیکھئے سب سے پہلے ہم سادھارن بیاز کو سول کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سادھارن بیاز کے لیے یعنی سیمپل انٹریسٹ is equal to ہوتا ہے پرنسیپل یعنی سو گناہ میں ریٹ یعنی دو گناہ میں ٹائم یعنی ایک سال بٹا میں سو ٹھیک ہے یہ بن گیا دو روپے ہمارا بیاز کیا بن گیا دو روپے ہمارا بیاز بن گیا ٹو پرسنٹ وارسک کے حساب سے پورے سو میں سے دو روپے بیاز بنا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ آپ نے بولا بھی ٹھیک ہے ایک سال کمپلیٹ ہوگیا آپ اپنے پیسے دیجئے اب دیکھیں پیسے کتنے دینے پڑیں گے میرے کو ایک سو دو روپے سو روپے لیے تھے بیاز بننے کے بعد میں دو روپے میں ایک سو دو روپے آپ کو لٹا ہوں گا یہ ہوتا ہے صدھارن بیاز کہ میں نے آپ کو ایک سو دو روپے لٹانے اب آپ آوگے اور مجھے بولوگے کہ وہ پیسے دیجئے میں کہوں گا یار آس تو نہیں ہے ہو بھی نہیں پائیں گے اتنے پیسے بہت زیادہ ہے نا ایک سو دو روپے تو میں بولوں آپ کو کہ ٹھیک ہے آپ نیکسٹ یئر میں آپ کو پی کر دوں گا تو آپ یہ بولوگے نیکسٹ یئر ہے نا میں آپ کو اس سو روپے کی حساب سے یہ ریٹ نہیں رکھوں گا آپ بولوگے جو میرا آس تک بیاز بن گیا ہے اس بیاز کو ملا کے آگے کے پیسوں کو بیاز پہ دوں گا اسے بولتے ہیں چکر بردی بیاز یعنی اب کیا کر دیا اب جو اس اس کا حساب کر دیا کمپلیٹ ایک سو دو روپے بن گیا اس سال کا پورا حساب ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک سو دو روپے کے حساب سے اس نے دو پرتیسط وارس ایک درکے اور ایک سال کے لیے پیسے دے دیئے یعنی اب مجھے کتنے پیس دیئے ہیں اس نے ایک سو دو روپے دے دیا اس نے کچھ نہیں لیا پھر بھی اس نے کیا دے دیا ایک سو دو روپے دے دیا اور اس طرح سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہے گا یعنی پیسے ٹوٹل بیاز بنے گا اور بیاز بننے کے بعد وہ حساب ہوگا حساب ہونے کے بعد وہ پیسے پھر ایڈ ہو جائے گا مسردھن بن جائے گا اس کے بعد پھر سے وہ بیاز پر دے دیا جائے گا یعنی رقم میں بھڑھوتری ہوتی رہے گی ہر سال ہر مہینے جیسے ہی وہ بیاز کے حساب سے پیسے دیتا ہے ابھی آتی ہم چکرورتی بیاز کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ کس کس ٹائپ سے اس کے پریشن آتے ہیں اس سے تین بھاگوں میں بندھا گیا ہے وارسک در ارد وارسک در ترے ماسک در اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے کیا کیا ہے یہ پورا وارسک در کے حساب سے لگایا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میرا جو ایک سو دو روپے بنا تھا وہ کب بنا تھا پورے ایک سال باد وارسک در تھا ٹھیک ہے سیکنڈ لگا دیتا ہے ارد وارسک در اس کا مطلب کیا ہے سال میں دو بار حساب ہوگا اور دو بار چکرورتی بیاز بنایا جائے گا یعنی اگر یہی حساب چھے مہینے کے لیے ہوتا تو ایک سو ایک روپے ہو جاتا چھے مہینے میں ایک سو ایک روپے ہوتا پھر وہ ایک سو ایک روپے چھے مہینے کے لیے بیاز پر لگا دیا جاتا تو دو سے زیادہ بنتا نا نہیں اس کو بیاز تو وہ کہتا ہے کہ جب سال میں دو بار حساب ہو جائے اور دو بار حساب کرنے کے پیٹرن کو کہتے ہیں کہ اس نے بیاز جو ہے ارد وارسک در کے حساب سے لگایا تھا that's all next 3 ماہ سک در 3 ماہ سک در کا مطلب ہے میں نے آپ کے پیسے بولا ٹھیک ہے اب نہیں دے پاؤں گا next منت دے دوں گا یا پھر آپ کیا کہو گے پھر آپ کو ایسے کرو ہم ہر 3 ماہینے حساب کریں گے بیاز کو جوڑیں گے چکرورتی بیاز کو بنائیں گے تو وہ کیا کرے گا ہر 3 ماہینے میں حساب کر دے گا جتنے پیسے بن گے اس کو چکرورتی بیاز پر دے دے گا پھر جتنے پیسے بن گے چکرورتی بیاز پر دے دے گا یا نہیں جو شروع میں اس نے ہمیں پیسے دیئے تھے مولدھن دیا تھا ہر بار اس میں بیاز ایڈ ہو جائے گا اور بعد میں مولدھن وہ بن جائے گا اسے کہتے ہیں چکرورتی بیاز کا ایڈ پر ایڈ ہونا اور کئی بار کہتے ہیں جس کو چکرورتی بیاز لگ گیا بھئیہ وہ سمجھنے میں سمجھ نہیں پائے گا کیونکہ چکرورتی بیاز کا کام ہی ایسا ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتے جاتے ہیں پیسے بنتے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کہاں فس گئے ٹھیک ہے چلو ابھی ہم کرتے ہیں چکرورتی بیاز یعنی کمپاؤنڈ انٹریسٹ کو نکالنے کا فورمولا ٹھیک ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ یعنی یہاں پہ چکرورتی بیاز بھی لکھ سکتے ہیں پی کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل یعنی مولدھن مولدھن گناہ میں در بٹا میں سو اور اس سارے کی پاور ٹائم مولدھن اب یہ جو ہوتا ہے مائنس مائنس اگر مولدھن کر دیں گے تو وہ تو بن جائے گا چکرورتی بیاز اگر اتنا ہی ہو گیا یہ بن جائے گا اماؤنڈ یعنی مشردھن یعنی ٹوٹل پیسے بیاز کو جوڑ کر دوارہ سن لیجئے مولدھن گناہ میں ایک پلس میں در بٹا سو اور اس سارے کی پاور ٹائم ہے سارے پیسے اتنے بن گے بیاز کو اور اس کی رقم کو جوڑ کر سیکنڈ ہوتا ہے اگر اس میں سے مولدھن کو ہی مائنس کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا کمپاؤنڈ انٹریسٹ یعنی چکرورتی بیاز بن جائے گا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا لیکن ابھی کیا سمجھنا ہے وہ دیکھئے سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ jnvmath.com پہ جائیے گے اس کے بعد اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس میں ایک نیچے ہی نیچے داؤگے نا لازٹ میں وہاں پہ ایک فرم دیا ہوگا وہ فرم بھر دو گیر وی میں ہو بار وی میں ہو تیر وی میں جتنی بھی گلاس میں ہو فرم بھر دو وہ تاکہ ہم جو بھی اچھی سکیم آئے آپ کو میل باکس پہ بھیج سکیں کہ یہ بہت بڑیہ ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو وہ کام کر دیجئے اور اس میں ڈیلی کیزز آتے ہیں اس کیزز کو بھی لگائیے آپ کیوزز جب سول کروگے آپ کیوزز آتے ہیں اس کے فرم لہ بغیرہ نہیں اس کا اتر اتر کیا ہوتا ہے آپ کے لئے سب سے بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کا اتر نکالنا کیسے نہ کیسے کر کے پھر آپ اس کا اتر نکالنے کیلئے کیا کروگے اللہ غلب پلیٹ فورم کا یوز کروگے جیسے بہت سے آتے ہیں ٹیسٹ بک آتے ہیں اور بھی ہے پھر وہاں پہ اس کی فوٹو لگاؤ گے کہ یہ پرشن مجھ نہیں آرہا سکرین شورٹ لے کے ایٹ لاشٹ کیسے نے کیسے کر کے اس سوال کو آپ حل کروگے آپ سیریوس ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور وہی ایک راستہ ہے آپ کے سیکھ نی کی امید کو جگانے کا آپ کو میں سکھا دوں گا آپ کو ہاں یہ ہو گیا کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہوگا سیکھ نی کی امید کو جگانا ہوگا اور اس کے لیے کو سول کرنا ہوتا ہے اس لیے نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے بچے آئیں دیکھ لیں نہیں ٹھیک ہے بچے سیکھ لیں گے امید یہ ہوتی ہے بچے سیکھ لیں گے ہر سوال میں الگ formula pattern کا use ہوتا ہے تاکہ آپ کو competition interest آئے سوالوں کو حل کرنے میں تو ابھی اس سے related کچھ پریشن کرتے ہیں اور بہت important ہے یہ دیکھئے compound interest اور simple interest the person میں کروائے ہیں نا exam میں بہت بار آتے ہیں انسے پریشن تو اس کو مزاق میں مطلب بہت important چیز ہی پہلا سوال ہے پانچ ہزار روپے کا آٹھ پرتی سکر وردی بیاز ٹھیک ہے پانچ ہزار روپے کا آٹھ پرتی سکر وردی بیاز کی در سے دو ورس کا چکر وردی بیاز دو ورس کا چکر وردی در در کتنی لگا آٹ پرتی سکر یہ یہ پہ ورس سکر 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 ریٹ ریٹ کتنی آٹ پرتی سکر ایک پلس میں آٹ بٹا میں سو اس کی پاور ٹائم کتنا ہے دو سال ہے مائنس میں پانچ ہزار کر دو کتنا ایزی ایسے کرنا کمپاؤنڈ انٹریس برابر میں یہاں پہ کرنا اس کو پانچ ہزار گنا میں یہاں پہ کیا ہوگا لگوطم لیا جائے گا لگوطم لیا جائے گ 100 پلس میں 108 108 بٹا 100 گنا میں 108 بٹا 100 اب میں دو بار کیوں لکھا اس کو 108 بٹا 100 گنا 108 بٹا 100 کیونکہ یہاں پہ پہ پاور کتنی ہے دو ہے جتنی پاور اتھ سے اتنی ٹائمز گنا کرنا ہوتا اگر یہاں پہ پانچ پاور ہوتی تو 8 108 بٹا 100 108 بٹا 100 108 100 108 108 108 108 105 5 ٹائمز سے ملٹیپلائی کرتے ہوں ٹھیک ہے آگے دیکھئے مائنس میں پی یعنی پرینسی پل کتنا ہے 5000 رو اب کیا ہے اسے کئی طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں یا تو اسے پہلے گناہ کر سول کر دیجئے پھر اس 5000 میں سے گھٹا دیجئے دوسرا طریقہ یہ ہے 5000 کو کمبل لے لیجئے یہاں پہ بچے گا 108 108 بٹا میں 100 گناہ میں 100 مائنس میں 1 کیونکہ 5000 کمبل ہے تو مائنس میں 1 آ جائے گا اب اسے کٹنے 832 روپے اسے پورا کٹنے کے بعد چکر ورطی بیاد 832 روپے آ جائے گا 832 روپے آ جائے گا کٹ سکتے دیکھو یہ 2 سے کٹ دو 4 سے کٹ رہا ہے 25 کے 100 ہوتا ہے 28 28 28 28 28 28 29 25 29 100 مائنس میں 1 کر گئی ٹھیک ہے یا اسے easy کرنے کے لیے میں easy کروا دیتا ہو آپ کو یہاں سے کامل لینے میں تف ہوگا آپ کو ایزی کرنے کے لیے سیمپل سا سدارن سا سنسٹم یاد رکھو یہاں سے دو زیروں سے دو زیروں کٹ گیا یہاں سے ایک زیروں سے ایک زیروں کٹ گیا ٹھیک ہے پانچ اکم پانچ ہوتے ہیں پانچ دونی دس ہوتے ہیں دو اکم دو ہوتے ہیں دو پانچ دس دو چکے آٹھ چوپن گناہ میں ایک سو آٹھ ایک سو آٹھ کی چوپن کے ساتھ گناہ کھیجئے آٹھ چکے بتیس کیری تھری چار زیرو زیرو یہ تھری چار اکم چار گناہ میں پانچ آٹھے چالیس کیری فور پانچ زیرو زیرو یہ فور پانچ اکم پانچ یہ آگیا دو تین آٹھ پانچ پانچ ہزار آٹھ سو بتیس اور پانچ ہزار آٹھ سو بتیس میں سے اس پانچ آر کو مائنس کر دیجئے آٹھ سو بتیس روپے آپ کا کیا آ جائے گا چکرورتی بیاد جو ابھی میں بتا رہا تھا سو ایسے پرشنوں کو کرنے کے لیے کوئی بڑی اپورچنیٹی کی جوٹ نہیں ہے آپ کو it's very simple اور اسے سیکھنے کے لیے قویج جرور سول کریے گا ہم ویب سائٹ پر لگاتار قویج دے رہے ہیں اس چیپٹر کے لیے لیٹیڈ بھی قویج آئیں گے ہر چیپٹر کے ریلیٹیڈ قویجز آپ کو ملتے رہیں گے آپ کی ہی اپنی ویب سائٹ gmvmaths.com کے اوپر آج میں اسے ایک اگزامپل کے ساتھ ختم کر رہا ہوں لیکن اس کا next part بھی اگلے دن آئے گا یا نکل آئے گا اس part میں آپ صرف اس کے related examples سیکھیں گے جو question ہے وہ سیکھیں گے questions سیکھیں گے جو آ سکتے ہیں آپ کی competition exam کے اندر آج کے لیے اتنا ہی جے ہند جے بھارت